موسیقی نمسکار آج ہی بات میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو کولکتا کے ان ماتا پتا کی بات سناؤں گا جن کے ساتھ پورے دیش کی سانوپ ہوتی ہے وہ ابھاگے پیرنٹس جنہوں نے اپنی بیٹی کو کھویا جن کی بیٹی کی میڈیکل کالیج کے پرنگڑ میں بربر ریپ کے بعد نرممتہ سے ہتیا کر دی گئی ان ماتا پتا کے درد کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ بیبس ہیں مجبور ہیں انہوں نے اپنی جوان بیٹی کھوئی ہے اور آج بھی وہ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں ان کا اجازبہ آپ ان کی باتچیت میں سنائی دے گا آج پہلی بار ڈاکٹر بیٹی کے پیرنٹس نے بڑی ہمت کی ساری باتیں کھل کر بتائی کولکتہ پولیس کے جھوٹ کا پردہ فاش کیا ان کی بیٹی کے ساتھ اس دن کیا ہوا ان دونوں کے ساتھ کیا سا ویبھار ہوا آج پہلی بار انہوں نے بتایا کہ ناؤگس کی کالی صبح سے لے کر رات بارہ بجے تک انہوں نے کتنا در سہا کتنا حیرتمنٹ چھیلا آج انہوں نے سپریم کورٹ میں پشم بنگا سرکار کی طرح سے کیے گئے دعوؤں کی حقیقت بتائی ہاسپیٹل سے پہلا فون کب آیا کس نے کیا اس نے کیا کہا پھر دوسری کال کس نے کی ہاسپیٹل پہنچے تو کیا دیکھا انہیں بیٹی کا چہرہ دیکھنے سے کس نے رکا اس وقت ہاسپیٹل میں کیا چل رہا تھا پہلی بار انہوں نے بیٹی کی ڈیڈ باڈی کب دیکھی وہ باڈی کس حالت میں تھی کولکتہ پولیس کا رکھ کیا تھا ممتہ بینر جی نے فون کیا تو کیا کہا میڈیکل کالیج کے پرنسپل سندیب خوش نے لیڈی ڈاکٹر کے پیرنٹ سے کیا کہا کیا ناؤگس کو ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش ہوئی کس نے کی ہاسپیٹل کے پرنسپل وائس پرنسپل کا پیوہار کیسا تھا کولکتہ کی پولیس کیا کر رہی تھی کیا ایف آئی ایر درج ہونے میں دیری لیڈی ڈاکٹر کے پیرنٹ کے کارن ہوئی انہوں نے اپنی کمپلینٹ کب لکھ کر دی اور کیس کب درج ہوا کولکتہ پولیس کو لیڈی ڈاکٹر کے داس انسکار کی جلدی کیوں تھی ماتا پتہ پر اس کے لیے کس نے پریشر بنایا ان سارے سوالوں کے جواب ٹرینی ڈاکٹر کے دکھی ماتا پتہ نے آج کھل کر دی ہمارے سمباداتہ منیش پھٹا چارے سے کولکتہ میں ہیوانیت کی شکار ہوئی ٹرینی ڈاکٹر کی بیٹی ہے کہ ماتا پتہ نے ایک سرو سے بات چیت کی اور یہ بات چیت آپ سنیں گے تو آپ ان کا درد محسوس کر پائیں گے کولکتہ پولیس کی بے دردی پشچ منگال سرکر کی بدمیتی اور آرجیکل میڈیکل کالیج کے منیجمنٹ کی سازش یہ سب اس لیڈی ڈاکٹر کے پیرنٹ کی بات سن کر کلیئر ہو جائے گا ابھی تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ آرجیکل میڈیکل کالیج نے لیڈی ڈاکٹر کے حتیہ کے بعد پیرنٹ کو سب سے پہلا فون کالیج کے وائس پنسل سے کروایا لیکن آج ڈاکٹر کے ماتا پتا نے انڈیا ٹی وی کے سنباداتا منیج پھٹاچار کو بتایا کہ میڈیکل کالیج سے پہلا فون دس بجے کے قریب ایک اسسسٹنٹ سپریٹنڈنٹ نے کیا پہلے بتایا گیا کہ بیٹی بیمار ہے پھر دوبارہ فون آیا اور کہا گیا کہ بیٹی نے سوسائٹ کر لیا ہے اس کے بعد جب بدحواس پیرنٹس راستے میں تھے تب انہیں کسی اور وقتی کا فون آیا اور اس نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں جلدی آئیے ابھی تک کولکتہ پولیس اور ہسپیٹل پرشاستان دعویٰ کر رہا تھا کہ لڑکی کے ماتا پتا کو پہلا فون ہسپیٹل کے وائس پرنسپل نے کیا تھا ہسپیٹل کے طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے کبھی ایک کہا ہی نہیں کہ لیڈی ڈاکٹر نے سوسائٹ کیا ہے لیکن لڑکی کے ماتا پتا نے انڈیا ٹی وی کے سمباداتہ منیش پھٹاچارے سے بات کرتے ہوئے اس دعویٰ کی حقیقت سامنے رکھتی بڑی بات یہ ہے کہ ٹرینی ڈاکٹر کے پیرنٹس نے کہا کہ جب وہ ہسپیٹل پہنچے تو انہیں بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا گیا ساڑھے تین گھنٹے تک انہیں ادھر ادھر گھومائے گیا وہ ڈاکٹر بھی موجود تھے پولیس کمیشنر بھی تھے پولیس کمیشنر کے فون پر مکہ منتری ممتہ بینرجی کا فون آیا کمیشنر نے ممتہ دیدی سے ان کی بات کرائی پیرنٹس نے بتایا کہ ممتہ نے انہیں کہا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ خالت ہوا ہے وہ انصاف دلانے کی پوری کوشش کریں گی ممتہ سے بات ہو جانے کے بعد انہیں بیٹی کی ڈیڈ باڈی دیکھنے دی گئی لیڈی ڈاکٹر کے ماتا پتا نے بتایا کہ بیٹی سے رات میں ان کی بات ہوئی تھی آدھی رات کے بعد اس نے اپنے بھتیجے سے واتس ایپ پر بات کی تھی لیکن صبح ساڑھے آٹھ بجے جب ماں نے فون کیا تو کوئی جواب نہیں ملا اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دس بجے وہ خبر آگئی جو کوئی پتا جو کوئی ماں کبھی سننا نہیں چاہتے آٹھ بجے گھر پونڈا میٹ سے رات اگارہ بجے گھر پونڈا میٹ سے اپنے پونڈ کیا تھا وہ بات ہوئی تھی ہوا رات دو بجے گھر تین منٹ پر بھی وہ ہر سب چیٹ کیا ہے میرا بھگنا کار کلیر کا ناپتی کے ساتھ ہمارا ناپتی ہے اس کا بھائی پو ہے بھائی پو ساتھ دو بجے تین منٹ پر بھی بات ہوئی تھی اس کا بات کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہسپیال ایڈا سے تو بہت دور ہے ہم تو نہیں جانتے صبح اس کا ماں ساڑی آٹھ بجے فون کیا تھا ہم گھر میں نہیں تھے سکرہ بار میں صبح میں جب فون کیا تھا روکی فون نہیں اٹھایا دس مجھ یا تی پانہ منٹ پر ہم گھر میں جب آیا میرا فون میں فون آیا آپ کا لرکی کاتو بیات خراب ہے آپ لوگ جلدی چلائیں گے ہم لوگ بھار بھار پوچے کیا ہوا کیا ہوا وہ لوگ کوئی اچھا بات نہیں بولا اس کا بات فون کٹ دیا اس کا بات فیر ہم فون کیا میرا فون کیا کیا ہوا وہ بولتا ہے اس کا تیبیت خراب ہے ہم مردنسی میں لے جا رہا ہے اور ڈاکٹر لوگ بولیں گے کیا ہوا ہے ہم کہ ڈاکٹر ہے کیا بولیں گے ہم ایسے بولا ہے اس کا بات لائن کر دیا ہم لوگ تو اس کے بات دیمات خراب ہو گیا جللی جللی کر رہا تھا گاڑی میں بوچھا پیر فون آیا کہ آپ کا لڑکی سویسائج کر دیا ہم سویسسٹن سوپر بول رہا ہے جو آپ کا لڑکی لگتا ہے سویسائج کر دیا تو اس کا مانو رولے لگ گیا ہم کو تو اندر میں کیا ہو رہا چل رہا تھا ہم نہیں باتا پائیں گے یہ دونوں فون کس کے آئے تھے پہلا فون دپارٹمنٹ میں کس نے کیا تھے جس کا ساتھ بات ہوا ایک ہی لڑکی ہے اسسسٹن سوپر ہی ہے اسسسٹن سوپر اس کا بات ہم لوگ جا رہا تھا مینٹ دس بعد ایک آدمی نے پھون کیا تھا آپ لوگ آ رہا ہے ہمیں ہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل دیا آجی اس کا بات ہم لوگ تو پوچھا بارہ پاس دس بارہ پاس دس مینٹ پوچھا اندر میں لے گیا ہم کو دپارٹمنٹ میں دپارٹمنٹ کے جگے جا کے ہم پہلے لے کی کو دیکھے گا وہ لوگ کو نہیں ہیدھر بیٹیا تدھل تو چل رہا ہے اور کسی نے ہم کو ایک دھر لے جا ہے اس کو ادھر لے جا ہے اس سے چل رہا تھا ایسے چل 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 کہ تین گھنٹے کے بعد تین چاہے تین گھنٹے کے بعد وہ ہر سیمینر ہر کا اندر ہم لوگ لے گیا اس ٹھیک میں پھر جو سیپی ہے انہوں نے ہم کو بیٹیا پھر بچھے بچھے ہم لوگ گھاو پر ملپ بٹی لگانے کا کوشش کرتا تھا اس ٹھیک میں ہسپیڈل کا آدمی کو ایک آدمی کو دیکھا تھا اور کسی نے ہم سے بات بھی نہیں کیا اور جب ادھر تھا ادھر محمدتہ دیدی نے پھون کیا تب وہ اس ٹھیک کا پھون میں ادھر اس کے پھر بات ہوا انہوں نے بولا جس کا آپ کو لڑکی ساتھ جو غلط کم ہوا ہے ہم اس کا پورا پورا بیچار کریں گے ہم کو اسپا سن گیا لیکن اس کا بعد ہم لڑکی کا موہ دیکھنے کے لئے گیا ہم دیکھا اس سمیں جب سمینار روم میں تھے آپ تو لڑکی کس کنڈیشن میں تھی دیکھنے ہی معلوم پر رہا تھا اس کا پورا غلط کم کر کے اس کو مار دیا گیا ہم لوگ دیکھتے ہی سمجھ گیا اسپیرن کا آدمی اس کا اتنا ڈکٹر رہ جا ادھر کا آدمی بولتا ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے یہ تو ہم کو بہت اچھے جو لیں پیڑنٹس کا ایک ایک شب رونٹے کھڑے کرنے والا ہے لیڈی ڈاکٹر کے اتیاں صبح ہوئی پوست پورٹم شام کو چھے ساتھ بجے کی بیچ ہوا بیارہ بجے انترم سنسکار کر دیا گیا اور انیچرلل ڈیتھ کی ایف آئی آر رات پونے بارہ بجے درج ہوئی ایف آئی آر درج ہونے میں جو دیری ہوئی اس پر سپریم کوٹنی بھی حیرانی جتائی تھی جسٹس پاردیوالا نے تو یہاں تک کہا کہ انہوں نے اپنے تیس سال کے کریئر میں ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا پوست پورٹم کے لیے جب باڈی جاتی ہے یہ صرف تب ہوتا ہے جب انیچرل ڈیتھ ہو پھر اس کیس میں انیچرل ڈیتھ کی ایف آئی آر پوست پورٹم اور انترم سنسکار کے بعد درج کیوں کی گئی کرائم سکین کو پوست پورٹم کے بعد سیل کیوں کیا گیا اس سے پہلے پولیس کیا کر رہی تھی اس پر پشچم بنگا سرکار کے وکیل کپی سبل نے کورٹ میں جواب دیا تھا کہ ایف آئی آر میں دیری لیڈی ڈاکٹر کے پیرنٹ کے اقارن ہوئی پولیس نے پیرنٹ سے بات کی ان کی بات کو مانا اور انہوں نے جب شکایت لکھ کر دی اس کے آدھار پر ترنت ایف آئی آر کی گئی لیکن آج ٹرینی ڈاکٹر کے ماتا پیتہ نے کہا یہ سرا سر چھوٹ ہے کولکتہ پولیس چھوٹ پل رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ کولکتہ پولیس کسی بھی طرح ان کی بیٹی کا دا سنسکار جلدی سے جلدی کرانا چاہتی تھی ہاسپٹر میں موجود ڈاکٹر سے ہنگامہ کیا تھا بیٹی کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر کہا تھا یہ کام کسی ایک وقتی کا نہیں ہو سکتا اس میں کئی لوگ شامل ہیں انہیں بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تین گھنٹے کا انتظار کروایا گیا اس دوران پولیس اندر کیا کر رہی تھی انہیں نہیں معلوم کولکتہ کی اس بیٹی کے ماتا پیتہ نے کہا انہوں نے پوسٹ مارٹنم سے پہلے ہی شام چھے بجے کمپلینٹ لکھ کر دے دی تھی لیکن پولیس نے بیٹی کا داس انسکار ہونے کے بعد رات پونے بارہ بجے ایف آئی آر ڈرچ کی تین گھنٹے شروعات میں ملنے نہیں دیا گیا دیکھنے نہیں دیا گیا اور ہم لوگ کو جو ابھی جانتا ہے کلکتہ پولیس بول رہا ہے ہم لوگ ایف آئیر کرنے کے لیے مانا کیا دے یہ بات پورا گلت ہے تو کیوں ملنے کیوں نہیں دے رہتا ہے آپ کو یہ تو ان لوگ جانتا ہے ہم لوگ کیسے جانیں گے ہم لوگ کا تو اس ٹائم میں دیما خراب تھا کتنا ٹائم لیلکی کو دیکھے گا کہ ہی کے لیے ہم دل دل پڑا ہے ہم لوگ کیا کیا ہوا ہی ہی ہم سوچ رہا تھا ہم تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوئی کوشش کرتا ہے کوشش کیا گیا لیکن جب پسپورٹم سے ڈیڈ بڑی نکل نکلے تب تو لوگ اتنا جلدی بجی تھا جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفن کر دے بیک اس کا کام ختم اس لوگ ادھر سب کام کر کے اس کا بات تو تھانا میں جا کے ایک وائر کیا ہے ہم لوگ سٹا ایف آئر لکھے دیا چھ باجے وہ لوگ ایف آئر ریجسٹر کیا ہے رات کونے بڑا آجی چھ باج کا دس منٹ پر پسپورٹم ہوا ہے اور ڈکٹر لوگ نے دنیا ڈکٹر چلہ 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 کہ بلنا تھا جو سورا سکترانے سے پہلے اس کا پسپورٹم کیجئے لیکن منا نہیں اس کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہوا نا ٹالہ ہمیں گیا ادھر بھی کوئی پولیس کے ساتھ کوئی بھی بات پولیس کے ساتھ نہیں ہوا پولیس پورا مالمپٹی لگانے کے لیے جو جلدی باجی تھا اور جتنا چاہے جلدی ہوتا کہ دیڈ بڑی کو جلا دیا جاؤ کیوں مالمپٹی لگا رہی ہے پولیس پولیس کسی کو آل کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کوئی اسٹیپ لے لیا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بھی ہے آپ کو لگتا کوئی بہت بڑا آدمی اس میں شامل ہے یہ تو ہے ہی دیپارمنٹ کا کوئی نہ کوئی اس کا ساتھ جرا ہوا ہے ویسے تو ڈاکٹر کی جگن نہتیا ہاؤسپٹل میں ہوئی تھی اس لیے میڈیکل کالیج کے پرنسپل کو ایف آئی آر دیج کرانی چاہیے تھی لیکن ڈاکٹر سندیب خوش نے ایف آئی آر دیج کرانا تو دور لڑکی کی ماتا پتا کو فون تک نہیں کیا ہاؤسپٹل کے باہر پولیس چوکی ہے سب سے پہلے اس چوکی میں تینات پولیس وانوں کو جانکاری دی گئی تھی وہی سب سے پہلے ڈیڈ باڈی کو دیکھنے پہنچے کولکاتا کے پولیس کمیشنر موقع پر پہنچ چکے تھے تو پولیس خود ایف آئی آر دیج کر سکتی تھی لیکن وہ بھی نہیں ہوا سپریم کورٹ نے یہی سوال کل کولکاتا پولیس اور پچمبنگا سرکار سے پوچھے تھے جسٹس پاردیوالہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ انہیں ٹالہ پولیس چوکی کے انسپیکٹر کے ویبھار پر حیرانی ہو رہی ہے اس کی جانچ کرانی چاہیے لیکن کپل سمبل نے ایف آئی آر میں دیری کے لیے لڑکی کے پیرنٹ کو ہی ذمہ دار بتا دیا آج یہ جھوٹ بھی بے نکاب ہو گیا اب سب سے بڑا سوال ہے کیا ہاؤسپٹل میں ہتیا کو آتمتیا دکھانے کی کوشش ہوئی کیا سموچوں سے چھیڑ چھاڑ کی گئی کیوں لیڈی ڈاکٹرز کے پیرنٹ کو ڈاکٹرز سندیب خوش کا ویبھار ٹھیک نہیں لگا اس پر کولکاتا کی بیٹی کے ماتا پتا نے انڈیا ٹی وی کے سمبادہ تا مریف پھٹا چار کو بتایا کہ ہاؤسپٹل نے انہیں ادھیرے میں رکھا لگا تارجھوٹ بولا گیا جب وہ ہاؤسپٹل پہنچے تو ڈاکٹرز سندیب خوش وہیں موجود تھے لیکن انہوں نے لڑکی کے پیرنٹ سے بات کرنے کی انہیں حمد بنانے کی زہمت تک نہیں اٹھائی ان سے بات نہیں کی لیڈی ڈاکٹر کے پتا نے کہا کہ سندیب خوش ایک بار سیمنار ہال میں آیا تھا لیکن وہاں بھی ان سے بات کے بغیر نکل گیا ہاؤسپٹل کے دوسرے لوگ معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش میں لگے رہے کسی نے ان کے درد کو ان کی تکلیف کو نہیں سمجھا کیا آپ نے کسی سے پوچھا کی بیٹی آپ کی سیمنار روم کیوں گئی کیسے پہنچی نہیں یہ تو کبھی کبھی وہ جاتے تھے ادھر اس کا جو سلیپ روم ہے ادھر پیشنٹ کو ٹریکمنٹ کیا جاتا ہے جب پیشنٹ رہتے تھے اس ٹیم میں وہ کہاں بہتے گا بہتنے کا تو جائے گا جائے تو کوئی تو نہیں تھا وہ ہی ایک تھا اور سیمنار ہال پاکہ رہا ہے تو تھی ادھر رہتا تھا ان ماتا پتا کا درد سمجھا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنی ہونہار اکلوتی بیٹی کو کھویا ہے ان کا درد شبدوں میں وقت کرنا بہت مشکل ہے ان کی بیٹی نے کیسی ہیوینیا چھیلی کتنی تکلیف سہی اس کی کلپنا کر کے بھی دل سے ہر جاتا ہے ہسپیٹل میں پیرنٹس کے ساتھ جو ویبھار ہوا کولکتہ پولیس کا جو رکھ تھا اس سے نراش ہو کر لیڈی ڈاکٹر کے ماتا پیتا نے کلکتہ ہائی کورٹ پہ نیائے کی گوہار لگائی تب ہائی کورٹ نیجانچ سی بی آئی کے حوالے کرتی تب تک کلکتہ پولیس دعویٰ کر رہی تھی کہ اس نے جس آروپیس سنجے روئی کو پکڑا ہے اسی نے اکیلے اس خوفنا قاردات کو انجام دیا لیکن ڈاکٹر بیٹی کے پتا نے کہا کہ ہسپیٹل میں موجود جن ڈاکٹرز نے ان کی بیٹی کے ڈیڈ باڈی کو دیکھا ماں کے منظر کو دیکھا ان ڈاکٹرز نے بھی کہا یہ ایک درندے کا کام نہیں ہے انہیں بھی پورا یقین ہے کہ اس معاملے میں ایک سے زیادہ لوگ انوارڈ ہیں یہ گینگ ریپ کا معاملہ ہے پتا نے کہا جب وہ سیمنار ہال میں تھے تو ان کو ایسا لگا کہ پولیس معاملے کو رفا دفا کرنا چاہتی ہے پولیس کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے آپ جب سیمنار روم میں گئے بیٹی کا حال دیکھا آپ نے آپ کو لگتا ہے کہ اس گھٹنے میں کیول ایک وقت ہی شامل ہو سکتا ہے نہیں نہیں یہ جو جن ڈاکٹر تھا انہوں نے بار بار بولا یہ ایک آدمی کا سمبب نہیں ہے بہت آدمی مل کے یہ سب غلط کن کیا ہے اس کو آر آل کرنے کے لیے کچھ سو چل رہا تھا ہستیرل میں اتنے دن ہو گئے ہیں کچھ تو آپ کو پتا لگا ہوگا کہ آخر کار شاید آپ کی بیٹی کچھ ایسا جان گئی جس کو چھپانے کے لیے ایسا ہوا کلکٹا پولیس کے آدمی ہمیسائیڈ ڈیپرمنٹ کے آدمی ہم لوگ آ پاس آیا تھا ہم لوگ جلدی سے جلدی پکڑ لیں گے ایک آدمی کو پکڑی لیا اور جو کوئی ہے ہم لوگ بولا اور بھی ہے تو بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو دیکھتا ہے اور بھی جو ہے ہم پکڑ لیں گے لیکن انہوں نے تو کسی کو لیکے پستاذ نہیں کیا سنجر آئے کون ہے یہ پھر سنجر آئے کہاں سے آیا کبھی آپ کی بیٹی نے کچھ کہا کہ اسپطال میں کچھ گڑ بڑ ہو رہا ہے جس لیڈی ڈاکٹر کی نرمہ بھتیا ہوئی اس کے ماتا پتا سیدھے سادھے لوگ ہیں جو دیکھا وہ بتا دیا جو محسوس کیا وہ ویا کر دیا ان کے مند میں جو شک ہے وہ بے وجہ نہیں ہے جب بیٹی آٹھ کھنٹے سے وارڈ بھی نہیں دکھی تو ہاسپٹل میں موجود دوسرے لوگوں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی پھر جب ڈیڈ باڈی ملی تو انہیں ترنت خبر کیوں نہیں دی گئی شروع میں ان سے جھوٹ کیوں بولا گیا انہیں بیٹی کے ڈیڈ باڈی ترنت کیوں نہیں دکھائی گئی اس دوران کولکا تا پولیس کیا کر رہی تھی جب موقعوں پر موجود ڈاکٹر گینگ ریپ کے بعد ہتیا کی بات کہہ رہے تھے تو صرف انیچورل ڈیت کی ایف آئی آر درچ کیوں کی گئی ایف آئی آر درچ کرنے میں چودہ گھنٹے کے وقت کیوں لگایا جلد بازی میں انتیم سنسکار کیوں کھروایا اس دوران ڈاکٹر سندیب خوش کیا کر رہے تھے پولیس نے کیا کیا یہ سب جانچ کے دائرے میں ہے لیڈی ڈاکٹر کے ماتا پتا نے کہا ان کی بیٹی کو دوسرے میڈیکل کالج میں ایڈوینشن مل رہا تھا لیکن انہوں نے آرجیکل میڈیکل کالج میں داخلہ کروایا کیونکہ یہ بڑا اور نامی کالج ہے ٹرین ڈاکٹر کے پتا نے کہا کہ وہ یہ سوچ کر نشچن تھے کہ کالج میں جو ٹیچرز ہیں ان کے پاس ان کی بیٹی سرکشت ہے لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو ہی کھو دیا وہ کیا بتائیں ان کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ کتنا آسائے کتنا بیبس نحسوس کرتے ہیں جب ڈیوٹی میں بھیجتا ہے کوئی اپنے آدمی کو تو ڈیوٹی میں چل رہا ہے جو اب گھوچ جاتا ہے اندر میں تو اب تو اس کا ٹیمشن بہت کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میرا لڑکی سیپ جائے گا ہے لیکن جہاں ہم لوگ سوچے سیپ جائے گا ہے وہ ہی اس سکرہ ساتھ یہ گلک کم ہوا ہے یہ تو ہم کو سوچنے میں بہت دیکھ کر رہا لڑکی کو بھیجا ہے اتنا بڑا نام ہے کالج کا عجی کر میڈیکل اس لئے بھیجا ہے کالانی میں ہم تو گائنیم ملا تھا اس کا بھوٹی کی بھیج اس سے بڑا کالج میں ملا اس لئے ہم سوچ میں تھا بہت اچھے ہوا لیکن اچھا تو نہیں وہ میرا لڑکی چلا گیا ماتا پیدا نے تو اپنی بیٹی کو پڑھنے بھیجا تھا ڈاکٹر بنانے بھیجا تھا بڑے کالج میں بھیجا تھا انہیں کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا فیبس ایسا نرمم کانڈ ہوگا اب اس کیس کی جانچ سی بی آئی کر رہی ہے جانچ کرتے ہوئے سی بی آئی کو بھی گیارہ دن ہو گئے ہیں لیکن اب تو کوئی ٹھوس خبر نہیں ملی ہے اس لئے لیڈی ڈاکٹر کے ماتا پیدا کی بے سبری ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے ریپ اور بربر ہتیا کی شکار ہوئی ٹرینی ڈاکٹر کے پیدا نے امید جتائی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ انصاف ہوگا پیدا نے کہا اس ماملے میں سی بی آئی کی پریسٹیج داؤں پر ہے اس لئے وہ سی بی آئی سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کیس کو جلدی سے جلدی سالو کریں اور بجرم کو کڑی سے کڑی سزا دلائیں نیائی کا انتجار کر کے اور آسا کر کے ہم ہائی کوٹ میں اپیل کیا تھا کہ ہم کا اچھا ایجنسی سے یہ کیس آگے بڑے اس لئے ہائی کوٹ نے سوچا کہ سی بی آئی کو ہی دیا جائے کیس اس لئے سی بی آئی کو دیا جائے کیس سی بی آئی بھی آج دو دن چارج لیا ہے اس کیس کے بارے میں کوئی حال تو ابھی تک نکال دیا لیکن ہم کو آسا کرنا ہے اور کیا کرے گا ہم ہم نے سی بی آئی کو ایک ہی بات بولنگے بار بار پورا دیش دنیا دیکھ رہا ہے یہ اتنا بڑا ایجنسی ہے کام ٹھیک سے جلدی سے جلدی سے لپٹا کے اس کا جو سنام ہے اس کو پیار ہے کوئی نہ کوئی تو ہے ہی اس کو پکڑ کے اس کو کڑی سے کڑی سا جائے ان پیڈنٹس کا درد آر جی کر میڈیکل کولیج ریزر ڈاکٹر سمجھتے ہیں اس ڈاکٹر میٹی کے کلیک سمجھتے ہیں آج ریزرنڈ ڈاکٹرز کے گروپ نے سی بی آئی کے سامنے اپنا ریپریزنٹیشن دیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ لیڈی ڈاکٹر کے حتے میں کتنے لوگ شامل تھے جب تک سارے دوشوں کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی کلیک کو انصاف نہیں ملتا تب تک ڈاکٹر پروٹیسٹ کرتے رہیں گے ڈیوٹی جوائن نہیں کریں گے بڑی بات یہ ہے کہ آرجکر ہسپیٹل کی لیڈی ڈاکٹرز سب سے زیادہ ڈری ہوئی ہے لیڈی ڈاکٹرز کو ریپ اور مرڈر کی دھمکی دی جارہی ہے ڈاکٹرز اتنے خوف میں ہیں کہ کوئی کیمرے کے سامنے بولنے کی ہمت بھی نہیں جھٹا پا رہا کل ڈاکٹرز کو دھمکی ملنے کی بات سپریم کورٹ کو بھی بتائی گئی تھی اسے کورٹنے کا بھیلتا سے لیا حالانکہ سی آئی ایس ایف نے ہسپیٹل کی سرکشن سبھال لی ہے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جس جگہ کو پروٹیکٹرنے میں پولیس ناکام ہے سی آئی ایس ایف کو لگانا پڑا اس ہسپیٹل میں ڈاکٹرز کیسے سیف محسوس کر سکتے ہیں بڑی مشکل سے آرجکل میڈیکل کالیج کی ایک لیڈی ڈاکٹر ہماری سنبادہ تھا پراچی پاراشر سے بات کرنے کے لیے تیار ہوئی لیکن اس نے بھی پراچی سے لکھت میں آشفہ سن لیا کہ اس کی پہچان اجا کر نہیں کی جائے گی اس کا چہرہ نہیں دکھائے جائے گا ہو سکے تو اس کی آواز کو بھی نہ سنے آ جائے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو دھمکی دینے والوں کا خوف کس قدر ہے اس ڈاکٹر نے کہا اب تک اس کی ساتھی ڈاکٹر کی جگہ نتیا کے کیس میں صرف ایک ہی کلپریٹ پکڑا گیا ہے ان کو لگتا ہے اس معاملے میں اور لوگ بھی انوارڈ تھے وہ ابھی بھی کھلیاں گھوم رہے ہیں کوئی ان کو پہچانتا نہیں جانتا نہیں اس لیے انہیں ڈر ہے کئی ان کے ساتھ بھی ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا ان کے ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ہم لوگ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کام پر جوئن کریں ابھی اگر کون رسپانسبلیٹی لے گا ہے جو تریت ہم لوگ کو ملا تھا اگر وہ مینفیسٹ ہوا اگر وہ سچ میں ٹرو ہوا اس کا رسپانسبلیٹی کون لے گا ایک مرڈر اور ریپ کا رسپانسبلیٹی کوئی نہیں لے پا رہا ہے تو اتنے سارے جن کا رسپانسبلیٹی کون لے گا ہم لوگوں کا ادھر واتاورن ٹھیک نہیں ہے یہ سب کو دیکھ کے ہی پتا چل رہا ہے the very fact کہ ادھر پہ سینٹرل فورسز ہے ایک نورمل سیچویشن میں آپ لوگ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ سینٹرل فورس کو ڈیپلوئی کیا گیا ہے یہ ہی پرووک کرتا ہے کہ یہ سیف جگہ نہیں ہے ہم لوگوں کے کام کرنے کے لیے جو پیرنس ہیں وہ لوگ کو بھی ڈر ہے کہ ادھر پہ کیا ہو سکتا ہے پھر سے کوئی موب اٹاک ہو پھر سے کچھ ایسے یوں نو انٹوارڈ سیچویشن ہو کہ ہم لوگ کو جان کو بھی کدھر پہ خطرہ پڑ سکتا ہے اسی لیے mainly کہ ہم لوگوں کا جو مین مانگ تھا جسٹس کا وہ ابھی تک ہم لوگوں کو نہیں ملا ہے اگر ہم لوگوں کو جسٹس مل جائے تو ہم لوگوں کو پرسنلی کوئی پروبلم نہیں ہے کام پہ واپس جانے کا بٹ دس تس سی بی آئی is سیلنگ اس کہ ادھر پہ آل ریڈی کچھ ایویڈنس ٹیمپرنگ کے بارے میں بولا گیا ہے ایویڈنس 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 جو لوگ دوشی ہے اس کا مطلب بھی یہی رہتا ہے کہ دوشی ابھی ہمارے چاروں طرف گھوم رہے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کو identify بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ہی پتائیے ہم کو کہ is this a safe situation for us to work ہم نے اس لیڈی ڈاکٹر کی آواز بھی بدل دی چہرہ بھی چھپا دیا کیونکہ یہ ڈاکٹر انصاف کے لئے لڑ رہے ہیں انہیں پردشن ختم کرنے کے لئے دھمکیاں دی جا رہی ہیں دوسری طرف پچھم بنگال سرکار نے بھی آج کہہ دیا کہ ڈاکٹرز کی سٹرائک سے مریض پریشان ہو رہے ہیں اس لئے پروٹیسٹ ختم کر کے ڈاکٹرز کام پر لوٹیں یہ روک بنگال سرکار کی انسیٹیفیٹی کو دکھاتا ہے جس بیٹی کی نرمہ بھتیا ہوئی اس کے پیرنٹس بے چین ہیں ان کے آگ کے آنسو سوک گئے ہیں ان سے آج بات کرنا بہت مشکل تھا جن ماتا پیتہ نے اپنی بیٹی کھوئی ان کے درد کو کریدنا اس خوفناک دین کی انہیں یاد کرانا ہمارے سنبادات کے لئے بہت پیدفول تھا لیکن یہ پیرنٹ لڑنا چاہتے ہیں سچ بتانا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو انصاف دلانا چاہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کیتیاک لے کر اس کے ساتھ جانوروں جیسے ویوہر کرنے والے سچ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں سبوتوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر بیٹی کے پیرنٹ نے بتا دیا کہ کولکاتا پولیس نے افائیر کو لے کر جھوٹ بولا بیٹی کے داس انسکار کو لے کر مسلیڈ کیا میڈیکل کالیج کے پرشاستن نے ڈیڈ باڈی کو لے کر جھوٹ بولا سبوت مٹانے کی کوشش کو ٹھکنے کا پریاس کیا پولیس اور کالیج دونوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا پریاس کیا لیکن یہ دونوں ماتا پیتا گواہ ہیں انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دو ہفتے تک بے انتہا درد برداشت کیا ہے آج انہوں نے اپنی بات کہنے کی ہمت جھوٹائی میں تو ان پیرنٹ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ پورا دیش پورا سماج ان کے ساتھ ہے ہم آپ کا دکھ بانٹ سکتے ہیں لیکن آپ کی بیٹی کو کوئی واپس نہیں لاسکتا صرف سب مل کر یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے اور اس حبیان میں انڈیا ٹی وی ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اب بات کرتے ہیں پردھان منتری نرین موڈی کے یوکرین دورے کی آج یوکرین کے راتحانی کیو میں پردھان منتری موڈی نے کہا کہ بھارت یوکرین میں یودھ کا جل سے جل خاتمہ چاہتا ہے اور یودھ ویرام کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہے یوکرین کے پرزیدنشل پیلیس میں باتچیت کے دوران پردھان منتری موڈی نے یوکرین کے بیچ یوکرین سے بھارتی سٹورنٹس کو نکالنے میں مدد کے لیے پرزیدنٹ زیلنسکی کا شکریہ ادا کیا موڈی نے کہا اس مشکل وقت میں بھارت پوری مضبوطی کے ساتھ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے لیکن بھارت یودھ کا پکشتر کبھی نہیں رہا بھارت ماتمہ بد اور ماتمہ گاندی کا دیش ہے ہم نے وشف شانتی کی کامنا کرنے والے لوگ ہیں اس لیے روس یوکرین وار ختم ہونی ہی چاہیے نرین موڈی نے کہا کہ بھارت کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے سبھی دوشوں کو انٹرنیشنل چارٹر کا دوسرے دیشوں کی سیماوں کا سمان کرنا چاہیے موڈی نے کہا انہوں نے سمرکن میں پوتن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا تھا کہ یودھ کا دور ختم ہو چکا ہے اب سارے مسئلے باتچی سے ہی حل ہونے چاہیے پردان منطری موڈی نے یوکرین کے پریزنڈ زیلنسکی سے دو ٹوک شبدوں میں کہا کہ انہوں نے موسکو جا کر روس کے راٹ پتی سے بھی یہی بات کہی تھی اور کیو میں آ کر آپ سے بھی یہی اپیل کر رہے ہیں زیلنسکی نے کہا کہ بھارت کو یوکرین کے لیے ہونے والی گلوبل پیس سمیٹ میں شامل ہونا چاہیے اس پر پردان منطری موڈی نے کہا کہ یودھ روکنے میں شانتی کے ستھاپنا کرنے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے بھارت کرے گا اگر اس میں خود ان کی کوئی بھومکہ ہوگی تو وہ اسے بھی بخوبی نبھائیں گے موسیقی میں یوکرین کی دھرتی پر اور آپ جب میں بچوں کی شہادت کو اُس جگہ کو دے کر دیا اور میرا من ہرا ہوئے تب میں آج آپ سے شانتی کی اور اگے بڑھنے کے مارک پر بشے سب سے چرچہ کرنا چاہوں گا ایکسنسی میں آپ کو بشوا دینا چاہتا ہوں کہ شانتی کی ہر پریاںس میں بھارت اپنی سکتی بھومی کے نمانے کے نتیار بیتگیت رو سے میں بھی اگر اس میں کوئی یوگنان دے سکتا ہوں تو میں جرور کرنا چاہوں گا ایک مطر کے روپ میں بھاپ کو بشوا دینا اور ہم کشت مانتے ہیں کہ سمپربوتا اور کشیتری اکھنٹا کا سممان ہمارے لئے سرو پر ہی ہے ہم اس کا سمرکن کرتے ہیں کچھ سمیہ پہلے سمرکن میں جب ریش پتی پوتن سے ملا جب میڈیا کے سامنے ہاں سے آکھ ملا کے پہلے ان کو کہا تھا کہ یہ یدھر کا سمیہ نہیں ہے میں پچھلے دنوں رہشیہ کے ملاقات کے لئے گیا وہاں بھی میں نساب شاپ چلیئے دونوں کو کچھوں کو ساکھ بیٹھ کر کے اس سنکر کی گھڑی سے بہاں نکلنے کے راستے تلاز نے پھولے آپ سے تھوڑے دیر پہلے یوکرین کے پریسیڈنٹ زیلنسکی نے کہا کہ بھارت چاہے تو یدھ بہت جلد ختم ہو سکتا ہے زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین اپنی سیماؤں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا لیکن اگر بھارت روز سے آئل اور دوسرے سامان کا امپورٹ بند کر دے تو پلادیمیر پوتین کیوں دھروک نکلے مجبور ہو جائیں گے ہاں کچھ ویوہارک قدموں کے ساتھ یہ ایک اچھی شروعات ہے ہم نے چار دستاویزوں پر دستخط کیے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بس شروعات ہے بھارت کا رول یہ ہے کہ اگر بھارت روس سے آیات کرنا بند کر دے ان سے تیل لینا بند کر دے تو پوتین کے لیے بڑی چنوٹی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ شانتی کا یہی راستہ ہے میں نے پردھان منتری موڈی سے اس بارے میں بات کی ہے ظاہر ہے کہ میں نے ان سے شانتی سمیلنوں میں شامل ہونے کو لے کر بھی بات کی ہے ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر ان کے پاس شانتی ستھاپنا کے بارے میں کوئی ویچار ہوگا تو ہم ضرور بات کریں گے لیکن ایک بات میں صاف کر دوں کہ یکرین اپنی سیماوں کو لے کر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا آج روس اور یکرین کے یدھے سے پوری دنیا پریشان ہے اس سوال پر پوری دنیا میں تلوانے کھیچی ہوئی ہیں امریکہ اور یورپ پوتین سے بات نہیں کرنا چاہتے دنیا میں کئی ایسے طاقتور ملک ہیں جو زیلنسکی سے بات نہیں کرنا چاہتے اسی لئے پردھان منتری نرین موڈی نے آج جو پریاس کیا وہ قابل تعریف ہے انہوں نے یدھے کے بیچ روس جا کر پوتین سے بات کی اور اب یکرین جا کر زیلنسکی سے بھی بات کی اگر نریندر موڈی پوتین اور زیلنسکی کو جنگ ختم کرنے کے لئے تیار کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی اپلپتی ہوگی تیسری بار پردھان منتری بننے کے بعد موڈی نے اس کام میں کافی طاقت لگائی ہے سب سے پہلے وہ پوتین سے ہی ملے تھے اور پوتین سے کہا تھا آج زیلنسی کو بھی انہوں نے آشفہ سندیا کہ بھارت جنگ روکنے کے لئے سب کچھ کرنے کو تیار ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کام بہت مشکل ہے آج کی دنیا میں دو ملکوں کو لڑانا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن شانتی ستھاپیت کرنا یدھ کو روکنا سب سے مشکل کام ہے اسی لئے بھارت کے سامنے جو چنوٹی ہے وہ بہت بڑی ہے اور موڈی کے طاقت اس بات میں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بھارت کے سسکتی ہے بھارت کا مشفاس ہے وہ گوتمبد اور ماتمہ گاندی کا درشن ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیش کے ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ اس پیس مشن میں اپنی پردہ منتری کے ساتھ ہے اب بات کرتے ہیں اتر پردیش کی جہاں آج زبردت سرکشاہ انتظامات کے بیچ پولیس بھرتی پرکشاہ کا پہلا دور ختم ہوا نہ تو پیپر لیکھونے کی کوئی خبر آئی نہ پرکشاہ میں نقل کو لے کر کسی طرح کے سوال اٹھے آج دو شفٹ میں اگزام لیا گیا پارانسی کانتپور لکھنو نویڈا گورکپور گونڈا آیودیا غازی آباد مینپوری میرٹ سمیت سرسٹھ زلو کے گیارہ سو سے زیادہ سینٹرز پر یہ پرکشاہ نہیں گئی نو لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹس نے امتحان دیا پہلے فیز میں کر آئے جائیں گے یو پی پولیس میں ساٹھ ہزار دو سو چوالی کانسٹیبلز کے ریکروٹمنٹ کے لیے اٹھالیس لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے اپلائی کیا ہے ان میں چھے لاکھ سے زیادہ محلائے ہیں اس کے علاوہ بیہار راجستان مرد پردیش چھارکھن اترکھن پشتمنگال مہاراست سے لے کر دمندیب جیسے چھمیس راجیوں کے چھے لاکھ تیس ہزار ساٹھ سے زیادہ کینڈیٹس بھی سپاہی کی بھرتی کے لیے یو پی پہنچے ہیں فروری میں بھی پولیس بھرتی پرکشہ ہوئی تھی لیکن تپے پر لیکھ ہو گیا تھا اس وجہ سے پریشہ کو رد کیا گیا مکہ مدری یوگی آدیتنات نے اس بار ہونے والی بھرتی پرکشہ کو چیلنج کے طرح لیا اس لیے اس بار ایسے انتظامات کیے گئے جو پہلے کبھی کسی بھرتی پرکشہ میں نہیں دیکھے گئے ایگزام شور ہونے سے پہلے کینڈیٹس کی فوٹو کو ای آئی کی مدد سے کروس چیک کیا گیا ایگزام سینٹرز پر سٹوڈنٹس کی بائیومیٹرک اٹنڈنس لی گئی آدھار کارٹ سے پہچاند کی گئی تب انہیں ایگزام سینٹر میں جان دیا گیا کسی طرح کے الیکٹرونک ڈیوائس کا استعمال ایگزامنیشن سینٹر میں نہ ہو پائے اس کے لئے جیمر لگائے گئے کوششن پیپر کو سینٹر تک پہنچانے کا ذمہ سیکٹر میجسٹریٹ کو دیا گیا پرشن پتر کو سینٹر تک پہنچانے کے لئے روٹ ڈیسائیڈ کیا گیا یعنی یہ تیہ کیا گیا کہ اس بار کسی طرح پیپر لیگ یا دوسری گھڑ بڑی نہ ہونے پائے پولیس اور زیرا پرشاستن کی افسر آج پورا دن سرکشہ ویستہ کا موائنہ کرتے دکھے بڑی بات ہے کہ سرکشہ کے اتنے کلنتظامات ہونے کے بعد بھی سٹوڈنٹس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ایکزام دینے آئے سٹوڈنٹس نے کہا کہ پیپر تو کٹن تھا لیکن انہیں رات اس بات کیے کہ اس بار پیپر لیکھ نہیں ہوا چار سال سے انتجار کر رہے تھے پریچھا اور پرساسن کا ایک دم بہت ٹائٹ سسان تاکہ کہیں ایدھر ادھر نہ کچھ ہو پایا نہ کچھ ہوا بڑیاں دنگ سے ہم لوگ پیپر دیئے اور سو بھوا بڑیاں سے باکی بابا جی کا یہی سایوگ تھا کہ بڑیاں ایکزام کروایاں اور اچھے بیترنگ سوڈنٹس ہوا انہ کا لکل کچھ نہیں ہے سیپ ہوا جو ہم لوگ چاہ رہے تو وہ ہی ہوا بہت اچھی طرح سے سمپل ہوئے تھے بہت اچھلی بھائی لکنوں میں پریشہ کے اندروں میں سورکشہ بے سخت رہی خود پولیس کمیشنر نے کئی سینٹرز پر مہینہ کیا اس بار جن سینٹرز پر ایکزام لیا گیا وہاں آدھا سٹاف اسی سکول اور کالیج کا تھا جبکہ آدھا سٹاف دوسرے سکولز اور کالیجز کا تھا پولیس کے جوانوں کے تیناتی بھی کلاس روم کے اندر کی گئی پریشہ دے کر بہر آئے کینڈیٹس نے کہا اس بار پوری ٹرانسپیرنسی بڑھتی گئی ہے یہاں تک کی کوششن پیپر بھی ان کے سامنے ہی کھولا گیا ویریفائی کر آیا گیا اس بار پیپر لیکھونے کا کوئی چانس نہیں ہے بہت ہی اچھے مطلب گرس تھا تھی اور سی سی ٹی بھی کیمرہ تھا اور گھڑی بغیرہ یہ بھی تھا بہت ہی اچھا پہلے سے زیادہ سکتے ہیں اس بار پر ساسن کیونکہ آپ پیپرے پر لیکھونے کوئی سمبھاؤنہ نہیں ہے ساری چیز چکیں کوئی بھی سامن ساتھ میں نہیں لے جانے جارہا اب کی بار بہت زیادہ ٹائٹ اور پانچ منٹ زیادہ ٹائم بھی دیتے جو کہہے تھے کارڈ چکیے آئی ڈی کارڈ چکیے اس کے بعد اندر ہم پیپر لینے کے لیے وہاں بھی آگے چکیے نگل کوئی نہیں اکر سکتا سامنے سیل کھول رہے تھے کاؤپی کی سامنے خود دکھا رہے تھے کہ یہ کھول رہے ہیں کافی سکتی تھی جو اس بار کافی ڈیلے تھے کافی ایسی جانے سینٹر بنایا گیا تھے جہاں پہ بیوستہیں اچھی نہیں تھی اس بار بیوستہ بڑھ کئی بار ایڈمیٹ کارڈ چکی آگیا آئی ڈی چکی گئی بغیرہ بغیرہ ایسی کافی چیزیں چکی گئی اور بغیرہ ایک بار پھر چکی اور آئی ڈینٹی بھائی وہ کیا گیا سر بہت اچھی بیوستہ تھی یہاں پہ نکل بھی ان پر اچھے اگرم ہوئی ہے پولیس بھرتی ایکزام کے دوران ڈیجیٹل میڈیا پر بھی پولیس پرشاستہ کی نظر بنی رہی سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر بھرتی پر ایکشہ کا پیپر لیک ہونے کی افواہ پھیلائی گئی ٹیلیگرام ایکاؤنٹ کے ذریعے پیپر کے بدلے پیسہ مانگا گیا اسے لے کر پولیس طورت ایکشن میں آئی پیپر لیک اور وصولی کے عاروپ میں ٹیلیگرام ایکاؤنٹ شلانے والے چار لوگ کے خلاف ایف آئر درش کی گئی ٹویٹر پر پیپر لیک کے افواہ پھیلانے کے معاملے کو بھی پولیس نے گبیرتہ سے لیا اور اس میں بھی سات لوگ کے خلاف کیس ترش کیا گیا مزید کی بات ہے کہ افواہ پھیلانے کے عاروپ میں جن لوگ کا نام ایف آئر میں ہے اس میں سماج بادی پر اڈی سرکار میں پور منتری یاسر شاہ بھی شامل ہے پیپر لیک کو لے کا پولیس پرشاسن اس بار اتنا ایکٹیو تھا کہ ہر گھٹنا پر اس کی نظر تھی گورکپور کے بانس گاؤں میں محلہ پولیس کرمی اور اس کے ایک ساتھی کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس سے پانچ کینڈیٹس کی ایڈمٹ کار اور کیش پرامت کیا گیا محلہ پولیس کرمی کا نام پنکی سونکر ہے اور وہ شراوستی میں تنات ہے پولیس کا عاروپ ہے کہ یہ عاروپی بھرتی پرکشہ پاس کرانے کے وضع میں پیسے وصولی کر رہے تھے پوچھتا ہاتھ میں دونوں عاروپیوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا دونوں کے خلاف کیس سچ کر لیا گیا مہران ہوں کی ہمارے دیش میں ایک امتحان ٹھیک سے ہو اس کے لئے سرکار کو اتنی مشکت کرنی پڑی پیپر لیک نہ ہو جائے اس کے لئے کیا 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 گیا یہ سنیں گے تو آپ بھی اچھر میں پڑ جائیں گے اگزام پر نظر رکھنے کے لئے سترہ سو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہر ظلے میں کنٹرل روم بنا کر اس کی فیڈ کو منیٹر کیا گیا چونکہ اگزام سینٹر پر فون گھڑی یا دوسرا کوئی گیجٹ لے جانے کی زیادت نہیں ہوتی بچے وقت دے سکیں اس لئے سترہ ہزار گھڑیاں خریدی گئی پریشہ کے اندروں پر ڈرونز سے نگرانی رکھی گئی ٹی وی کینڈیٹ کی پہچان کے لئے اے آئی کی مدد لی گئی پچیس ہزار سے زیادہ پولیس کے جبان تینات کیے گئے میجیسٹیٹ کی ڈیوٹی اگزام سینٹر پر لگائی گئی پیپر کو سینٹر تک سرکشت پہنچانے کے لئے الگ رور پنایا گیا اگزام سینٹر میں جیمر لگائے گئے بانڈی سکینر لگائے گئے اور یہ سب اس لئے کرنا پڑا کہ کچھ لوگ بے ایمانی کرتے ہیں پیپر لی کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لئے اگزام دینے والوں کے بھوش کے ساتھ کھلوان کرتے ہیں یوگی آجیتنات کی سرکار نے آج جو کیا وہ ایک شروعات ہے کچھ سمیت تک تو ہر اگزام کو اسی طرح کی مستدی کے ساتھ کرانا پڑے گا آگے بڑھتے ہیں آج مہاراست میں معاوکاس اگاڑی کے نیتاؤں کی مدبیت کھل کر سامنے آگئے ہیں بدلہ پور میں بچوں کے ساتھ ہوئی گھنونی حرکت کے خلاف معاوکاس اگاڑی نے کل مہاراست بند کی کال دی تھی لیکن آج ممبیہ ہائی کورٹ نے بند کی کال کو پوری طرح سے غیر قانونی بتا دیا ہائی کورٹ نے مہاراست سرکار کو عدیش دیا کہ اگر کوئی دکانوں بازاروں کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے ہائی کورٹ نے کہا کہ چوبیس اگس کے بعد بھی کسی راجنے تک دل کو یا ویکٹی کو بند کی کال دینی کی زیادت نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے اور کسی طرح کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے لئے راجنے تک دل ذمہ دار ہوں گے ممبیہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد شہرت پبار نے بند کی کال واپس لے لی انہوں نے کہا چونکہ کورٹ کے آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور کورٹ کے فیصلے کا سمان ہونا ہی چاہیے اس لئے وہ سبی لوگوں سے بند واپس لینے کے پیل کرتے ہیں لیکن ادھا فٹاکرے نہیں مانے انہوں نے ٹھیک اس کے وپیل سٹینڈ لیا شہرت پبار نے تو ٹوٹر پر اپنی بات لیکھی لیکن ادھا فٹاکرے نے کیمرے کے سامنے آ کر کہا کہ وہ ہائی کورٹ کا سمان کرتے ہیں لیکن کورٹ کا فیصلہ انہیں منظور نہیں ہے ادھا فٹاکرے نے کہا چا لوگوں کو اندیائی کے خلاف آواز اٹھانے کا حق نہیں ہے وہ کل خود شیف سینہ بھون کے سامنے موپر کالی پٹی باندھ کر بیٹھیں گے ہم ایک کورٹ کا فیصلہ منظور نہیں لیکن ہم کورٹ کا آدھر کرتے ہیں کیا لوگوں کو اپنی بھاونائیں ویقت کرنے کا آدھیکار نہیں ہے بند کا مطلب میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پتھر مارو یا ہنس آتمک بند کرو کل میں خود شیف سینہ بھون کے سامنے چوک پر صبح گیارہ بجے موپر کالی پٹی باندھ کر بیٹھوں گا شرط پبھار نے بند کی قواب واپس لینے کو کہا ادب نے پروٹیسٹ کرنے کا اعلان کر دیا لیکن کانگریس نے بیچ کی لائیں دی کانگریس نے نتاؤں نے کہا وہ بند میں شامل نہیں ہوں گے لیکن سائلنٹ پروٹیسٹ کریں گے اس کے بعد مکشمنطری اکناچندے نے بھی کہا کہ کورٹ نے جو آدیش دیا ہے اس کا پالن سب کو کرنا چاہیے سرکار کورٹ کے آدیش پر عمل کرے گی اور جو بند کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا ٹرپٹی چیف منسٹر دیوین فردنویس نے کہا کہ کورٹ کا آدیش سب سے اوپر ہے سب کو آدالت کا آدیش ماننا پڑے گا آدالت کی فیصلے کا سممان کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے بھی کورٹ نے صاف کہا کہ راجردک پارٹیاں اس طرح سے بند نہیں کر سکتی پھر بھی انہوں نے بند کیا تھا آج ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد انہوں نے بند کا فیصلہ واپس لیا تو یہ اچھت نرنے ہیں کیونکہ عدالت کا سمان سب سے مہتپون ہے بند کے مدے پر آپ نے دیکھا محبکہ ساگڑی کی تینوں پارٹیوں کا الگ الگ سٹینڈ ہے اس کے علاوہ مکہ منتری کا چہرہ کون ہوگا آج اس سوال پر بھی شرط پوار نے ادف تھاکرے کو دو ٹوک چواب دی دیا اصل میں ادف تھاکرے روز روز کہہ رہے ہیں کہ چناف کس کی لیڈرشپ میں لڑا جائے گا اس کا فیصلہ چناف سے پہلے ہو جانا شاہی ہے ادف نے کہا تھا کہ جس کی زیادہ سیٹیں اس کا مکہ منتری اگر یہ فارمولا لاغو ہوا تو اس سے آپس میں ہی کمپیٹیشن شروع ہو جائے گا اس لیے پہلے مکہ منتری کا چہرہ تیک کرنا ہی پڑے گا اس پر شرط پوار اور کانگریس دونوں نے ادف کو صاف صاف چباب دی دیا شرط پوار نے کہا ان کی پارٹی میں کسی کو مکہ منتری کے طور پر پروجیکٹ کرنے کا پلان نہیں ہے وہ صرف مہایوٹی کی سرکار ہٹانا چاہتے ہیں اس لیے فیلال جیت پر فوکس ہے مکہ منتری کون ہوگا اس پر بعد میں بات ہوگی میں اپنی اور سے کہہ سکتا ہوں کہ میری پارٹی میں کسی کو بھی مکہ منتری بننے میں رچی نہیں ہے ہمیں کسی کو پروجیکٹ بھی نہیں کرنا ہے ہمیں صرف ستہ پریورتن کرنا ہے اور یہ پریورتن کرنے کے بعد مہاراست کی جنتہ کو بہترین پشاسن دینے کا ہمارا ارادہ ہے اس لیے کون مکہ منتری بنے گے ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور میں مکہ منتری بنوں یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا اس لیے اس مدے پر چرچہ کرنے کی بجائے لوگوں کو اچھا وکلپ دینے پر ہمیں دھیان گندرت کرنا چاہیے اس کے بعد مہاراست کونگریس کے ادھیکچ نانا پٹول نے کہا مہا وکہ سگھاڑی کو فیلال مکہ منتری کے چہرے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے ابھی تو سب سے بڑا کام ہے ایک ناچھندے کی سرکار کو ہٹانا اس کے بعد مکہ منتری کا فیصلہ بھی کر لیا جائے گا ہماری کونگریس ایک کھولی کتاب ہے ہم نے پہلے بھی مہا وکاس اگھاڑی کی بیٹھک میں کہا کہ مہا وکاس اگھاڑی کے نام پر ہی ہم چناؤں لڑیں گے مکہ منتری پت کے چہرے سے مہتوپون یہ ہے کہ ابھی جو بھرسٹ اور اسمویدن شیل سرکار ہے اس کو ستہ سے ہٹانا ہے یہی ہمارے مہا وکاس اگھاڑی کا دھرم ہے جنتہ کے ہت کے لیے ہم مہا وکاس اگھاڑی کے طور پر ہی آگے بڑھیں گے ادھر تھاکرے کسی بھی قیمت پر مکہ منتری بننا چاہتے ہیں بی جے پی سون کا جھگڑا اسی لئے ہوا تھا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کسی بھی حالت میں شرط پوار اور کونگریس انہیں مہا وکاس اگھاڑی کا نیتہ مانے انہیں مکہ منتری پت قومی دوار ڈیکلیئر کرے ان کی لیڈرشپ پر چناؤ لڑا جائے اسی لئے ادھر نے پہلے مکہ منتری کا چہرہ تائے کرنے کی مانگ کی پھر سب سے پہلے بدلہ پور کی واردات کے بعد مہاراست بند کی کول دی لیکن شرط پوار رانیتی کے پرانے کھلڑی ہیں وہ جانتے ہیں کہ چناؤ کا وقت ہے اور رانیتی میں کب کون پلٹ جائے کون کس کے ساتھ چلا جائے کب سمیقرن بدل جائیں یہ کوئی نہیں جانتا اس لئے نہ وہ ادھر کے دواب میں آئیں گے نہ کانگریس کے نہ ہی جلدبازی میں ادھر کی کوئی مانگ مانیں گے اور نہ ہی کانگریس کی ڈیمانڈ کو لے کر کوئی فیصلہ کریں گے آج یہی دکھائی دیا جمہو کشمی میں چناؤی محول دیرے دیرے گرم ہو رہا ہے اور اس گرمی کی گونچ آج دلی میں سنائی تھی امید چانے کانگریس پر قرار حملہ کیا امید چانے کا کانگریس سے صاف کرے کہ آرٹیکل تین سو ستر پر اس کا سٹینڈ کیا ہے کیا وہ نیشنل کانفرنس کے آرٹیکل تین سو ستر کو واپس لانے کے وعدے کا سپورٹ کرے گی امید شاہ نے پوچھا کانگریس بتائے کیا وہ جمہو کشمیر میں الگ جھنڈے کو مانے گی امید شاہ نے کانگریس سے دس سوال پوچھے اور سارے سوال نیشنل کانفرنس کے خوشنا پتر سے جڑے ہیں نیشنل کانفرنس نے پاکستان سے باتچی شروع کرنے پاکستان کے ساتھ ویاپا شروع کرنے کا وعدہ کیا ہے امید شاہ نے پوچھا کہ کانگریس نیشنل کانفرنس کے ساتھ چھنام مل کر لڑ رہی ہے وہ یہ بتائے کیا وہ ان باتوں کو سپورٹ کرے گی امید شاہ نے پتھر بادوں کو سرکاری نوکریوں میں بحال کرنے کشمیر کے دلیتوں گجروں پکروال اور پاڑیوں کا آرکشن ختم کرنے شنکرہ چاہے پربت اور ہری پربت کا نام بدلنے جمہو اور کشمیر کے بیچ پھیدہاو کی راجنیتی اور کشمیر کی آٹانومی کو لے کر کانگریس کے رائے پوچھی ہم اچھا نے کانگریس سے سوال پوچھے اور اس کے بعد سپرتی رانی نے کہا پورا دیش ان مددوں پر کانگریس کے رائے جاننا چاہتا ہے چونکہ ایشو صرف کشمیر کا نہیں ہے نیشنل انٹریسٹ کا ہے لوگوں کے ایموشن سے جڑا ہے اس لئے کانگریس اس کا جواب دے ستہ کا لالچ کانگریس اور انسی کو ایک گڑ بندھن میں راشتر کے سممک پرستط کرتا ہے آج نیشنل کانفرنس کے ساتھ کانگریس کے گڑ بندھن کے چلتے بھارت کے گرہ منتری جی نے اور بھاجپا کے کارکرتاؤں نے کچھ سوال کانگریس پارٹی سے کیے ہیں ہم آشا کرتے ہیں کہ بھارتیہ جانتہ پارٹی نے آنطرک سرکشا راشتر سوابیمان اور جمہ کشمیر کی جنتہ کے ساتھ لوگتانترک دھانچے میں نیائے ہو یہ جو پہل کی ہے اس شانتی کو اور وکاس کے اس پت پر اگرسر جمہ کشمیر کی جنتہ کو اور دیش کی جنتہ کو کانگریس پارٹی جواب ضرور دے گی آمیشن نے کانگریس کی مشکل کو ٹھیک سے پکڑ لیا کانگریس آرٹیکل تین سو ستہ کا ویروت کرتی رہی ہے دو ویدھان دو نشان کا ویروت کرتی رہی ہے لیکن اب جمہ کشمیر میں کانگریس نیشنل کانفرنس کے ساتھ مل کر لڑ رہی ہے اور فاروخ عبداللہ نے اپنے مینیفیسٹوں میں وہ سارے وعدے کر دی ہیں کانگریس جن کے خلاف رہی ہے اس لئے مچہ کے سوالوں سے فاروخ عبداللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کا سٹینڈ کلیر ہے لیکن کانگریس تو آرٹیکل تین سو ستہ ہٹانا چاہتی ہے اب اگر وہ اس سوال پر جواب دے گی تو نیشنل لیول پر مشکل ہو جائے گی خاموش رہے گی تو جمہ کشمی کے چنو میں نقصان ہو سکتا ہے آج مدھپردیش سرکار نے راجعہ کی سبی سکول کالجوں میں جنماسٹمی منانے کا عدیش دیا موندیادف کی سرکار کی طرف سے جاری عدیش میں کہا گیا کہ سبی سرکاری پرائیویٹ سکول کالجز میں جنماسٹمی دھومدھام سے منائی جائیں جنماسٹمی کے افسر پر بھگوان ترشن کے جیون سے جڑے سانسکتے کارکٹرم اور سیمنار آئی جد کرنے کو بھی کہا گیا ہے اور سکولوں میں اس کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے لیکن کانگریس کو اس پر آپتی ہے کانگریس ودایک آریف مصود نے کہا سکول کالج پڑھائی کے لیے ہوتے ہیں دھارمک اس سو پر سکول میں چھٹی ہوتی ہے جسے چوہار منانا ہے وہ منائے لیکن آرڈر جاری کر کے سے تھپنا خلط ہے کانگریس کو مکہ منطری مہند یادب نے ترنج جواب دیا مکہ منطری نے کہا کہ اجین میں ہی بھگوان شری کشنے شکشہ کی احمد بتائی تھی شری کشنے کا جیون سب کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے بچے سکولوں میں سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے اور اسے دھرم سے جوڑنا خلط ہوگا